سلام علیکم دوستو انفو مزیگ میں آپ سب کا بہت خوش آمدید دوستو آج ہم دوبارہ سعودیہ کے میگا پروجیکٹ میں سے ایک اور پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آج ازادی سے کہہ سکتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ ایک میریکل اور انریل ورلڈ انویشنز کی زمین ہے ان کے پروجیکٹ مسلسل جاری ہیں باقی دنیا سے سعودیہ کو الگ دکھانے کے لیے بہت زور شور سے کام جاری کیا گیا ہے اور یہ پروجیکٹ اسے تمام دنیا کے ٹیوریس کے لیے پورکشش منزل بناتے ہیں ایک اور مستقبل کا ٹیوریزم پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے جو کہ امالہ ہے امالہ ایک شاندار لغزری ٹیوریزم ڈیسینیشن ہے جو سعودیہ عربیہ کے نوٹ ویٹس ریڈ سی کوس پر تیار کیا جا رہا ہے اس 4155 سکیر کلومیٹرز دیسینیشن میں یونیک فیچرز، ہیریٹیج، لینڈسکیپ اور دنیا بھر کی یوٹنگ اپرچونٹیز موجود ہیں جو کہ الیٹ ریزورٹس کی طرف سے سپورٹ کیے جاتے ہیں امالہ تمام مہمانوں کو ان کی اپنی پسندیدگی کے مطابق شاندار لائف سائل فرہم کرنے کا موقع دیتا ہے ہر مہمان کو ان کی اپنی لغزری زندگی فرہم کی جاتی ہے امالہ ہیلت این ویل بین کے لحاظ سے ایک مفید طریقے پر عمل کر رہا ہے اور اس کی بنیادیں تین اہم ستونوں کے آس پاس ہیں جن میں ویلنس اینڈ سپورٹس، آرٹس اینڈ کلچر اور سمندر سورج اور لائف سائل ہیں اب تک یہ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہے اور ہم سب یقین کرتے ہیں کہ اس کی فائنل لوک آپ کو حیرت میں دال دے گی تو چلیے امالہ کے بارے میں اور بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پروجیکٹ کو پوری طرح سے حقیقتاً بنائے جانے تک ایک ویٹرل ٹور کریں گے اس میگا پروجیکٹ کو امالہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو ہوب کے ارابک لفظ اور انشن سنسکری لفظ پیورٹی کے مطابق ہے اس پروجیکٹ کا مقام پرنس محمد بن سلمان نیچرل ریزرف کے اندر ہے اور امالہ پروجیکٹ تین سب پروجیکٹ سے مل کر بنا ہے کوسل دیویلپمنٹ ٹرپل وے اور امالہ آئیلینڈ کوسل دیویلپمنٹ آرٹس اینڈ کلچر کا حق بن جائے گا ٹرپل وے میں سپورٹس اکیڈمی اور ہولیسک ویلنس ریٹریٹس کے لیے ریزورٹ شامل ہوں گے اور امالہ آئیلینڈ لگزری ویلاز اور آرٹس سٹوڈیو کو شامل کرے گا ٹرپل وے ایک یونیک ایکسپیڈیل سپیش کرے گا اپنے رچ اور ایکو سسٹم کے ساتھ جہاں سپارکلنگ اوشن اور خوبصورت ساحل دنیا کے بہترین ویلنس ریٹریٹس لگزری ریزورٹ ری کریشنل ایکٹیوٹیز سپورٹس پرفارمنس اکیڈمی اور ایکٹیو سپورٹس کلپ فیزیلٹیز جن میں ایکویسٹرین پولو کیمل ریسنگ فینکنری گولف اور ٹینس شامل ہوں گے یہ ہے کچھ چیزیں جو آپ کو ٹرپل بے میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جن میں اور یہ ساف پانی کی دریافت کے آس پاس گیرا ہوا ہے یہ کوسنل ڈیبلپن دنیا بھر کے آرٹس ان کلچر کا مرکز ہوگا آپ کو یہاں ایک سکون برا اور آباد محول اور ایک کنٹیمپوری آرٹ میوزیم اور کلچر ویلیج مل سکتا ہے یہ کلچر ویلیج سب سے بہترین ارابین کنٹیمپوری آرٹ کو شامل کرے گا جن میں آرٹیسین گیلری اور کئی اور اسولیشن شامل ہیں یہاں کوسنل ڈیبلپن میں آپ کو یہ سب دیکھنے کو ملے گا ایک کلچر ویلیج سیمن ہوتیل فور ہنڈ گیس اکیومیڈیشن ٹو ہنڈ ویلاز اور فلیٹس کنٹیمپوری آرٹ میوزیم اور کلچرل ایونٹس تیسرا اور شائز سب سے اہم حصہ پروجیکٹ کا امالہ آئیلین ہے امالہ آئیلین پر شاندار ارابین تیم پر بودینک گارڈن اور لینڈسکیپس ہوں گے جو کہ متصر کردر سے اپنے پرائیویٹ اسٹیٹ ویلاز کو گھیریں گے یہاں سی شو ریزورٹس اور میرینارز کے آس پاس خوبصورت آرٹ اور سکلچرز مل سکتے ہیں ریزیڈنس کو شاندار مقامات میں بہترین خاصیت اور نجات فرہم کریں گی جہاں امالہ آئیلین میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جن میں آرٹس ویلیج، پرائیویٹ اسٹیٹ ویلاز، ٹو ہنڈر ویلاز اور فلیٹس، سیمن ہوتیل، فور ہنڈر گیس اکیمیریشن، ریبیر انسپائر موٹینکل گارڈن، انڈر وارٹر ایکویرم اور میوزیم، آرٹس ویلیج اور سٹوڈیوز، کرافٹ شوپ، ایکزیبیشن اور ٹھیٹر، اوبر لگزی، سی شو ریزورٹس، ڈائیوینگ، سنورکلنگ، اینڈ وینڈ سرفنگ ہمارا پہلا ایمپریشن یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ عجیب اور پہل لگزری ہوگا بہت جلد بہت سے لوگ وہاں جلد جلد سفر کرنے کے لیے جلد بھاگیں گے اور امالہ کی خوبصورتی کا مزہ اٹھائیں گے امالہ پروجیکٹ کی پوری تیاری کی مدد پر مختصر معلومات یہ ہیں کہ ڈیویلیونٹ کا پہلا ملہ دوہدہ چوبیس کے درمیان مکمل ہونے کے لیے تیار ہے جس میں چھے ہوتیلز ہوں گے اور تقریباً ایک ہزار ہوتیل رومز ہوں گے جب یہ دوہدہ ستائیس میں مکمل ہو جائے گا تو اس میں تقریباً تین ہزار ہوتیل رومز پچیس ہوتیلز میں شامل ہوں گے ساتھ ہی دو سو ہائی اینڈ ریٹیل اسٹیپلشمنٹس، فائنڈ ڈائننگ، ویلنس اور ری کرییشنل فیسلٹیز تین خاص کمیونٹیز کے آس پاس سیٹ ہوں گی ہم نے پہلے ہی کہا کہ عمالہ پروجیکٹ ڈیسینیشن فرنس محمد بن سلمان نیچرل ریزرف کے اندر 4155 سکوئر کلومیٹرز میں انسپوائل ڈائرن کو شامل کرتا ہے لیکن آج کل کے دور میں قدیم نیچرل ریسورسز کو برباد ہونے اور نئے پروجیکٹس کے لیے تباہ ہونے کی وجہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ انوائرمنٹل فرنڈلی ہے؟ اپروکسی میٹی یہ 5 پرسن گرین فیلڈ سائٹ تیار ہونے والا ہے اور باقی کنورسیشن ویلیو کے لیے استعمال کیا جائے گا عمالہ برینڈ سسٹینیبلٹی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور مقصد ہے کہ ایک زیرو کاربن فورٹ پرنٹ کے ساتھ کام کرے اس کے علاوہ یہ تائیون کرتا ہے کہ 2030 تک 50 پرسن خوراک کو مستقبل کے لیے پاک طریقے سے حاصل کرے گا سب سے اہم مقصد زیرو کاربن فورٹ پرنٹ تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ اس طرح سے ہے پوری ڈیویلویمنٹ چلانے کے لیے سولر انرجی فارم، سٹرونگ ویسٹ منیجمنٹ اور ریسائکلن پروسس، نئے انرجی ٹرانسپورٹ، اورگینک فارمز فور گیسٹ اور امپلوئیز، فوڈ اور اگریگلچر کے لیے اورگینک ویسٹ کا استعمال خاص طور پر ٹریپل بے کے اورگینک فارمز کے لیے کورل ریفز پر کوئی اثر نہ ہونے والا ڈیسل نیشن پلانٹ کیونکہ امالہ پروجیکٹ کا مقام بہت بڑا اور لگزری ہے اس کے لیے اپنا ڈیڈیکیٹڈ ائرپورٹ ہونا لازمی ہے اس ائرپورٹ کی تشکیل ایک ڈیازرڈ مائرج کے آپٹیکل کلویزن سے انسپائر ہوئی ہے یہ ائرپورٹ ملک کے ویسٹ گوز پر واقع ہے اور اس کی پوری تیاری دوزہ تیز میں ہونے کی توقع ہے جب یہ ایک میلین مسافروں کو وصول کرے گا ایک بات تو یقینی ہے کہ جب پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو یہاں اور بھی زیادہ ٹریبلرز ہوں گے کیا آپ اس لگزری ڈیسلیشن کا ٹور کرنا پسند کریں گے اور اس میں کون سے حصے میں رہنا پسند کریں گے ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو مزیک کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ